اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس میں ہوں رانہ فاروق پاہر میں آج موجود ہوں گرینڈ سٹی کھاریاں میں آج ہم آپ کو گرینڈ سٹی کھاریاں کا وزٹ کروائیں گے گرینڈ سٹی کھاریاں کا رقبہ کتنا ہے گرینڈ سٹی کھاریاں میں موجودہ صورتحال کیا ہے کتنے پلات کھالی ہیں کتنی جو ہے تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں یہاں پر گوندر ریال سٹیٹ کے ڈائریکٹر حمزہ گوندر سے بھی بات کریں گے وہ ڈیٹیل سے میں بتائیں گے گرینڈ سٹی کے بارے میں آئیے ہمارے ساتھ اور چلتے ہیں گرینڈ سٹی میں ہوں حمزہ حسن گوندر سی ای او گوندر ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز اتھرائیز ڈیلر گرینڈ سٹی کھاریاں ہم اس ٹائم موجود ہیں گرینڈ سٹی کھاریاں کی انٹرس پہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے بلکل زیرو ڈسٹنس کی انٹرس ہے اور یہ آدمی ورسا شو کیا گیا ہے انٹرس کے گیٹ پہ اور باقی انفارمیشن ہم آپ کو سوسائیٹی کے اندر جا کے بتاتے ہیں سارا ایک کمپلیٹ ویزٹ آپ کو کرواتے ہیں حمزہ بھائی یہ بتائیے گا کہ سپورٹس کے حوالے سے یہاں سوسائیٹی میں کون سی سہولیات ہیں یہ بیڈمنٹن گراؤنڈ ہے فری ٹرینر موجود ہیں ادھر سوسائیٹی کی طرف سے ٹرینر ہیں جو ادھر آتے ہیں کھیلنے کے لیے ان کو فری ٹریننگ دی جاتی ہیں یہ ساتھ ہی جو ہے نا ٹینس گراؤنڈ ہے اس میں بھی فری ٹرینر موجود ہیں بچوں کی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے یا دوسروں کے لیے کرینڈ سٹی کھاریاں کے اندر بیڈمنٹن گراؤنڈ ٹینس گراؤنڈ اور اس کے علاوہ سپورٹس میں ہارس رائیڈنگ کلاب موجود ہے یہ سارا ایف سی لیٹس سوسائیٹی کی طرف سے موجود ہیں دوسرا یہاں پر اگر سوسائیٹی ہے اتنی بڑی یہاں پر خواتین بچے گھر میں ہوتے ہیں ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنے کام کاجوں پر نکلے ہو ہوتے ہیں تو یہاں کوئی ایسی سہولیات بنیادی ضروریات زندگی کی جو سٹور وغیرہ ہوتا ہے ادھر بنیادی ضروریات جو ہے نا گراسری سٹور اور مارٹ وغیرہ سوسائیٹی کے اندر موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بندہ اکیلہ گھر میں ہوتا ہے تو فری ہوم ڈلیوری کی سہولہ جو ہے نا وہ بھی سوسائیٹی پروائیڈ کر رہی ہے گراسری سٹور اور مارٹ وغیرہ یہ ہمارے پیچھے بھی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ساری فیسیلیٹیز آپ کو سوسائیٹی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فری ہوم ڈلیوری جو ہے نا وہ ہر چیز کی دے رہی ہے یہ سوسائیٹی کا مین بولے وارڈ ہے جس کے اوپر چھے چھے مرلے کے کمرشل پلاتس موجود ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ ایک لک روڈ جا رہا ہے یہ والا روڈ جا رہا ہے ادھر بھی چھے چھے مرلے کے کمرشل پلاتس ہیں اور یہ سارے اس ٹائم آویلیبل ہیں کچھ لوگ پلازے بغیرہ بنا رہے ہیں یہ کون سا بڑا پلازہ ہے جو پانے یہ کمرشل ٹاور ایک شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ گراسری سٹور جس میں موجود ہے یہ والا پلازہ بنا رہا ہے اور یہ چھے مرلے کے کمرشل جو ہے نا یہ کمرشل ایریے میں ہم اس ٹائم کھڑے ہیں اچھا یہ سارا کمرشل ایری ہے جی جی یہ کمرشل ایری ہے سارا چھے چھے مرلے کے کمرشل ہیں مین بولیوارڈ پلس یہ ڈرائیو وان اور ڈرائیو ٹو کے کمرشل پلاتس آل رہے ہیں یہ ہمارے بالکل بیک سائیڈ پہ البارکہ بینک کی بیلڈنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو سرائے علم گیریاں کھاریاں نہ جانا پڑے اپنی کسی بھی ٹرانس ایکشن کے لیے فینینشل ٹرانس ایکشن کے لیے البارکہ بینک موجود ہے اور یہ ہمارے بالکل رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرانٹ سکیر بیلڈنگ ہے ہمارے جتنے بھی گرانٹ سیٹی کے اندر برینڈز آ رہے ہیں یہ سارے اس کمرشل ایریہ میں آ رہے ہیں جس میں باسکن رابن ہے اور موقع کافی ہے فوڈ کارنس ہے یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ بان رہے ہیں اور یہ سارا اس ٹائم ہم کمرشل زون میں کھڑے ہیں بینک اور ہمارے جو رائٹ سائیڈ پہ یہ گرانٹ سکیر بیلڈنگ ہے اس میں کافی برینڈز آ رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ فیوچر جو ہے نا گرانٹ سیٹی کا آپ دیکھیں گے یہ سسائیٹی کا گرانٹ پارک ہے یہ بتیس کنال پہ تقریباً مشتمل ہے اس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جو لیو گہرا اور ایک منی زوب نایاو ہے جس میں ہر قسم کے جانور موجود ہیں اور یہ بتیس کنال پہ مشتمل فیملیز کی آؤٹنگ کے لیے یہ ایک بڑا سسائیٹی کا پارک ہے یہ ہمارے بیک پہ سارا اے بلاک موجود ہے اس میں دو کنال ایک کنال دس مرلا کی کٹنگ ہے یہ فولی ڈولپ بلاک ہے اس میں گاربان رہے ہیں رہائشے بھی موجود ہیں اور ساری فیسیلیٹیز پارک وغیرہ سارا کچھ اس میں موجود ہے یہ ہمارے بیک پہ جو ہے نا اے بلاک کا لیبرٹی چوک ہے اور یہ سسائیٹی کا آور ایڈ وارٹر ٹینک ہے جو ساری سسائیٹی کے اندر وارٹر سپلائی کا پانی جائے گا یہ الحمدللہ اس ٹائم جو ہے نا رن کر رہے ہیں اور سارے گھروں میں جو ہے نا آور ایڈ وارٹر ٹینک کا پانی جا رہے ہیں اور سارا جو ہے نا اس ٹائم وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ چالو بھی ہے اور سارے گھروں کو الحمدللہ پانی سپلائی ہو رہا ہے اس کا یہ بی بلاک کا پارک ہے جو کہ سات کنال پر مشتمل ہے یہ اس ٹائم فنکشنل کر دیا گیا ہے فیملیز کے لیے بچوں کے لیے آؤٹنگ سسٹم ہے ایک بی بلاک کے لوگوں کے لیے یہ سارا اب جو نظر آ رہا ہے یہ سارا بی بلاک ہے اس میں پانچ مرلا آٹھ مرلا اور ایک کنال کے گھر بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آؤٹنگ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ویل مینجڈ آپ کہہ لیں کہ ایک پارک بناو ہے بی بلاک کے لیے اور ہر سیکٹر میں لیدہ لیدہ پارک موجود ہے اس ٹائم جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے ہیں اور یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ پارک ہے جو سوسائیٹی بلکہ بی بلاک کو جس نے اپنا چار چاند لگائے ہوئے ہیں ہر سیکٹر کا لیدہ لیدہ پارک موجود ہے یہ ہی اس کی ایک خوبصورتی ہے نیچرل بیوٹی ہے گرینڈ سٹی کھاری ہے ہمارے بلکل پیچھے جو ہے نا یہ ارتگل سکیر چوک ہے جو ہمارے سارے سیکٹرز کو لنک کرتا ہے اے بلاک کو گیا اس کے بعد یہ سی بلاک کو لنک کرتا ہے ای بلاک ہے اور جو ڈی بلاک ہے یہ مین بولے وارڈ یہ سب کو لنک کرتا ہے ارتگل سکیر چوک جو ہے آپ ہمارے رائیڈ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ گرینڈ ماسک موجود ہے سوسائیٹی کی جو ہے نا جس میں تقریباً پانچ سو بندے کی ایٹ اے ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سوسائیٹی کی گرینڈ ماسک ہے جو کہ بڑے ہی حوپصورت طریقے سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بلکل بیک پہ جو ہے نا وہ سلطان میڈیکل کمپلیکس ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو ساری فسیلیٹیز جو ہے سلطان میڈیکل کمپلیکس کے اندر ملیں گی اور یہ جو ہے نا سلطان میڈیکل کمپلیکس بلکل سیکٹر اے ٹو جو کہ بلکل ہمارے سامنے مجود ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیکٹر اے ٹو میں پانچ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ ہے اس میں بھی مکان بن رہے ہیں اور اے ٹو کے بلکل سامنے سلطان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کی دوسری سائٹ پہ جو ہے نا وہ سیکٹر ڈی مجود ہے اس کی پوزیشن بھی ہو چکی ہے پارک جو ہے نا اس کا ریڈی ہو رہا ہے سیکٹر ٹو میں ایک کنال دس مرلا پانچ مرلا کے گھر جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں اور سلطان میڈیکل کمپلیکس اس ٹائم کافی حد تک اس کا کام ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سارا جو ہے نا کام ہو رہا ہے سلطان میڈیکل کمپلیکس میں آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے ساری فسیلٹیز اس ٹائم سوسائٹی کے اندر ملیں گی کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کو ایک اویرنیس دینے کے لیے تعلیم کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے گرینڈ سٹی کھاریاں نے الحمدللہ روٹس انٹرنیشنل سکول یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے اکب میں بلکل مجود ہے اس کی کنسٹرکشن کافی حد تک لیے آپ کو جو نظر آ رہا ہے سارا فیز ٹو ہے جو کہ سوسائٹی کی ایک بہت ہارٹ پرادکٹ کہہ لیں جو ایک سوسائٹی کا مغز ہوتا ہے جس پہ سارا فوکس ہے سوسائٹی کا اس ٹائم وہ فیز ٹو ہے یہ جدر ہم کھڑے ہیں یہ فیز ٹو کا مین بولے وارڈ ہے جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ وان ٹو تری فور ٹریک ہیں اس کے یہ ہڑائی سو فٹ کا مین بولے وارڈ ہے اور فیز ٹو جو ہے وہ سوسائٹی اس ٹائم آپ نہیں کہہ لیں کہ ہنڈرڈ این پرسنٹ کی بجائے اپنی دو سو بلکہ تین سو پرسنٹ جو ہے نا سارا فوکس فیز وان جو کہ آل ریڈی ڈویل پہ ہو چکا ہے اس کے بعد سوسائٹی کا اس ٹائم سارا ڈویلمنٹ کا فوکس دو تین سو مشینریز کو ڈے اینڈ نائٹ شفٹ میں کام کر رہی ہے سارا اس ٹائم جو ہے نا فوکس وہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیز ٹو کا مین بولے وارڈ کافی حد تک ریڈی ہو چکا ہے جس سامنے آپ کو ٹیولپ سیکٹر نظر آ رہا ہے جو سارا تقریبا ریڈی ہو چکے ہیں ٹیولپ سیکٹر کی ساری نکل چکی ہیں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور ساتھ ہی ٹیولپ ٹو سیکٹر ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہے سوسائٹی کی جو اورسیز کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ ہے اورسیز بلاک جو سارے اورسیز بائیوں کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے اتنا ریزنیبل ریٹ اس کا اتنا ریزنیبل ریٹ کے ہر بندے کے لئے افورڈیبل پانچ سال کا آسان تین سال کا آسان چار سال کا آسان پیمنٹ پلان ہے جس میں اورسیز گرین اورسیز انکلیو اورسیز اگزیکٹیو سارے سیکٹر موجود ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ سوسائٹی نے ڈیولپ کیا ہے اور ما شاء اللہ گرینڈ سٹی میں لوکیشن تو ویسے ہی بہت ساری نیچرل بیوٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں بھی کہ اتنی گرین گرین ری جو ہے اور اس کے علاوہ ریزنیبل ریٹس میں آپ کو سوسائٹی میں میں گجران والا ڈویین کے لوگوں کو ایک ہی سجیشن دوں گا اگر آپ نے گجرات میں گھر بنانا ہے یا انویسمنٹ کرنی ہے تو گرینڈ سٹی کے علاوہ میرے حیال سے نہ ہی میں کسی اپنے جو میرے ریفرنس والے ہیں یا جو میرے کلیگ ہیں میرے بائی ہیں میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ گرینڈ سٹی کو چھوڑ گیا آپ کسی اور سوسائٹی کا سوچیں بھی اگر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے گرینڈ سٹی کے حوالے سے لازمی نہیں کہ آپ ہم سے پلاڈ حریتیں اگر آپ کو انفارمیشن بھی چاہیے کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو گرینڈ سٹی کے اندر مین بولے وارڈ کے اوپر کارنر پہ ہی ہمارا جو ہے کنٹینر ہے گوندر ریال سٹیٹ کے نام سے آفیس ہے مارڈ کے بالکل سامنے مین بولے وارڈ سے آپ اینٹر ہوں گے تو لیفٹ سائیڈ کے مین بولے وارڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا کنٹینر مجود ہے الحمدللہ ہم سوسائٹی کے ریجسٹر ڈیلر ہیں ہمارے پاس آپ کو ہر قسم کی فیسیلیٹیز ملیں گی الحمدللہ ہم پچھلے پائن سال سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اب کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا فرض بھی ہے ہم بہتر سے بہتر اپنی طرف سے جتنا بہتر ہو سکے لوگوں کی ہیلپ کریں گے